تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا اسلامی تاریخ دو دوستوں کا تذکرہ قرآن کریم کی سورے کے حف میں دو دوستوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے ایک دولت مند تھا اللہ تعالی نے اس کو بہت مال اور دولت اور نعمتیں عطا فرمائی تھی اس کی انگور کے باغات تھے جس کے چاروں طرف خجور کے درخت لگے ہوئے تھے اور بیچ میں شاندار کھیتی تھی مگر وہ خدا کا منکر متکبر اور گھمڑ کرنے والا تھا اور دوسرا دوست تنگ دست اور پریشان حال تھا مگر مومن اور اللہ تعالی کی عبادت کرنے والا تھا ایک مرتبہ دولت مند دوست تکبر اور گھمڑ میں آ کر اب کہنے لگا کہ میری یہ دولت ہمیشہ رہنے والی ہے اور کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی اس کے غریب دوست نے کہا کہ تم اپنے مال اور دولت پر اس قدر گھمڑ مت کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے تم سے زیادہ مال اور دولت سے نواز دے اور تمہارے مال اور دولت کو آسمانی آفت اور خدای عذاب سے برباد کر دے آخر کار ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کے باغوں اور کھیتیوں پر عذاب بھیج کر تباہ کر دیا اور وہ افسوس کرتا رہ گیا یقیناً اللہ تعالی مال اور دولت پر تکبر اور گھمڑ کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے تبارک اللہ ذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا